اللہ حافظ مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے نہ اس کی کوئی زکات ہے صرف اور صرف آپ اس کا اجازت کا طریقہ اختیار کرو تین دن پہلے پر ہیز جمالی کرو ٹھیک ہے یعنی گوشت اندار ایسے چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان پر اختیار کرو اور پھر یہ عمل شروع کرو مغرب سے پہلے کوشش کرو تو پہلے دوہ اگر عمل کرنے لگے ہو تو نوچدی جمعیرات کا خاص خیال دکھو نوچدی جمعیرات کے بارے میں تفصیل سے بتائی گیا ہے نوچدی جمعیرات کو عمل شروع کرو اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو نقش سکرین پر چلایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے نقش لکھ کر تو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور پھر اکیس بار صرف اکیس بار سورے کلاس پڑھ کر یا عجل یا عجل یا عجل ٹھیک ہے تو یا عجل تو آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے پھر سورے کلاس پڑھ کر آپ نے پھوک مانی ہے اور جو یا عجل کا نام ہے وہ آپ چونتیس مطبہ آپ چونتیس مطبہ پڑھ کر پہلے دم کریں گے پھر سورے کلاس پڑھ کر آپ پھوکیں گے پہلے اکیس مطبہ سورے کلاس پڑھ کر دم کرو اپنے پر پھر یا عجل پڑھ کر چونتیس مطبہ پڑھ کر دم کرو پھر سورے کلاس پڑھنا شروع کرو سورے کلاس پر پڑھ کر آپ کوپ نہ آتے رہو تھوڑی ہی دیر میں مکلین کا نزول ہو جائے گا جس کے بس آپ کو تمام سوالوں کے جو آپ باس آنے مل جائیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مکلین کا نزول ہوتا ہے تو آنکھوں کے آنکھے سفیب روشنی چھانے لگتی ہیں یعنی جبنوں چبکنوں لگتے ہیں یا پھر روشنی آنے لگ جاتی ہیں تو اس کا نایاب طریقہ یہ ہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو ان میں سے کوئی بکستک محسوس ہو سر بھاری ہو یا آپ کے بازو بھاری ہو تو سمجھو آپ کی حاصرات مکلین کھلنے والی ہیں یعنی ہجاب کے پردے اٹھنے والے ہیں تو آپ کو رخانیت نظر آنے والی ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے گا یہ عمل آپ صرف پر صرف اکیس زندگ دہرائیں گے ٹھیک ہے اکیس زندگ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے اکیس دنوں کے دن اندر کسی ہیں کسی دن آپ کے حجاب کے پردے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہو جاؤ گے بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد اکھیے گا جو طریقہ آپ پر افتیار کرنے کا کہا گیا ہے وہی طریقہ آپ افتیار کریں گے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اور افتیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہوں آپ کسی بھی طریقے میں رد و بدل کریں گے جو اجازت پر طریقہ افتیار کرنے کیلئے کہاں گیا وہی طریقہ افتیار کرو اور جو پرحیس کہاں گیا وہ پرحیس کرو اس میں نہ کوئی حصار ہے نہ کوئی ذکات ہے کیلئے جو طریقہ آپ کو بتائیں گے چھوڑا سا وہی کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اتنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوگے اللہ بھاگر آپ کی مدد کرنے والے ہیں اگر سچے دل سے اگر آپ کو عمل کرتے ہو یا سچے دل سے کسی چیز کی چاہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے یہ میری دعا ہے تو انشاءاللہ آپ گیٹے دیکھئے گا آپ ضرور کامیابی ایک کامرہ میں آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گیارہ دن تک آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تو ایک بار کنفرم ہے کہ آپ کی روحانیت بہت کنزور ہے تو آپ نے یہی طریقہ کسی بچے کے اوپر کرتے دیکھ لیجئے گا تو بچے کے پر فوراں موکلین کی حاضری ہو جائے گی پھر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کی روحانیت کنزور ہے یا نہیں ہے روحانیت کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ خود پر کرتے ہو تو اگر نہیں آپ کے پر موکلین کی حاضری ہو جائے گا تو کسی بچے پر کرتے ہو تو بچے کے پر حاضری ہو جاتی ہے تو فوراں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ روحانیت میں کمزوری ہے تو پھر آپ نے روحانیت کو مضبوط کرنے والی مراقبی جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں کبھی سارے تو وہ آپ کرو گے ایسی کیسا اجازہ چاہتی ہیں اتنا بہت زدہ کیا لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سیسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھیں کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا نصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ راکھتہ دوکے ہمیں برید سکتے ہیں ایک حدیث میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کون ہی مجھے چپکاستے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گمدن کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گمدن کا بکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بالیے یعنی کہ کبھی آپ نے گمدن کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گمدن کا زمین میں لیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا بھر بھر اللہ پر گمدن کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرسے نوارے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی صدرسے کے لیے یا مصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسی ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے میں بہت زیادہ لکھے گا کہ یہ چھوٹا سا پیغان ہے جو آپ کے لئے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فلکے مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف منچانا اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو دال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اچھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہے تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کھلائے گی یہ آپ کو حاضر کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمعیرات کہاں جائے جمعیرات جس میں جلالی کہاں گیا ہو جمعیرات جمعیرات جلالی اور جلالی ترہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل ترہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیے گئے ہیں ایسے بھی سکریم پر چلا دیا گئے ہیں ترہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لئے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ بستر اور کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عالی سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصال عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چارہ کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط قیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں رشتے راست بھائی ماں با کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتکہ ہیروین چرس افیوم شراب ہر قسم کی کوڑڑی ساوڑڑی آپ تمام چیزیں سے پرہید کرئے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سلیٹ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریست کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق بے آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا قرار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ